اسیم بھائی کو چیز لینے گئے ہیں جی ایک نایاب سی یا بھائی ہے جی یہ رامپوری ان کا بڑا جڑا یہ چیک کریں ان کے ہاتھوں میں زہر مارنا ان کا چیک کریں یہ اپنا دیکھنے نہیں دیتے شرم بہت آتی ہے یہ چندی آنکھ میں کیا کہنے گی کیا کہنے بہت ہی نایاب جی واقعی اس کی آنکھ میں ڈھرے چک کریں رنگ چک کریں اس کا کلٹ چک کریں بے شک آرام سے کلوز اپ میں چک کریں اور بلپ کی طرح اس کی آئیز باہر ماشاءاللہ اور نوک چک کریں کیا بات ہے بہت ہی مورت قسم کی چیز ہے یہ کیا بات ہے سندر ہے سندر ہانے پارو دھوم اس کی وائٹ ہی دے گی اچھا ماشاءاللہ اس کے پرلے اور دھوم اس کی وائٹ چھوڑ کریں پھر پھٹی پر بٹھا کر دکھائیں اس کا پھر بزائے گا کیا بات ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کو جانسانا جلی جلی لکھا رہے ہیں کہ اندھیرہ نہ ہو جائے چک کریں اب اس کبوتر کو ذرا واہ جو کیا کہنا ہے اس کے کھڑے ہونے کا سٹائل دیکھیں ببر شہر ہے سلطان ہے کی طرح کرتا ہے سینہ تان کے شان ہے جاں کسی طرح ہے نیچے ڈانگیاں ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ چشم بدھور یہ ایک اور ہے رامپوری یہ ایک ہی بلڈ لائن ہے یہ ایک ہی بلڈ لائن ہے ماشاءاللہ یہ بھی چند ہی آنکھ ہیں ہی بلڈ لائک ہے شاہ صاحب کی بہنے سے سارے تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اعلیٰ قولیٹی جی ماشاءاللہ دیکھیں جس کی رنگ چیک کریں اس کا ماشاءاللہ جی مہینے دیکھیں آپ لوگوں کی بڑی اچھی پیش موڑا ادھر موڑا جی تینکیو جی تینکیو ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے دوستوں تک جو ہے یہ شوق پہنچے چھت والے آگے ہیں علی بھائی کے فیورٹ ہے علی بھائی کے بہت پساندہ چھت والے ہیں میں پہلے تعرف کروا دوں اب جس بریڈ کا آپ کو شوق کروانے لگے نا جی یہ میری فیورٹ بریڈ ہے موسٹ فیورٹ بلکہ آپ کہیں گے اور یہ ہے چھت والے ہیں بھی نجاب اور ہیں بھی بڑے نایاب قسم کے بہت عالی یہ تو ابھی مجھے تو نہیں پتا تھا اچھی کوالٹی میں دیکھنے کے لئے کم بھی ملیں گے اسی طرح جی اسی طرح کیا بات ہے پہلے جی اس کو ایسے دکھائیں جی صرف ہمیں ایسے ساتھ یہ بلار ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ ہمارے دوست تھا خروم ہو گئے ہیں زہر بٹ اور مٹھو بٹ شاہ صاحب کا دوست تھا اچھا اندھوں نے میں ایک پیر گفٹ کیا تھا جہاں سے بھی شاہ صاحب نے بنایتے سارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی چھت والے کو شوق کریں جی کیا کہنا ہے اچھا کل میں دیکھا تھا جی میاں صاحب نے بھی بڑے اچھے چھت والے بنایا ہے ماشاء اللہ ان کے پاس بھی کافی اچھے چھت والے بلکل ان کے بھی بہت مینٹ رہا ہے جی کوئی شک نہیں کافی سانوں سے انہوں نے کافی سینئی رستاد ہے ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے تھے انہوں نے بھی کافی دیر سے دبائی سے کبوتر لے کرائی بلکل ماشاء اللہ جی اور ان کے پاس ایک بڑا کبوتر وہ تھا جی جو سیم وہی چیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا جی ڈٹو کاوپی ہے میرے پاس بھی ہے تو مستری صاحب کہتے ہیں اچھا میں نے کہا جی بلکل کہتے ہیں سیم میں نے کہا جی بلکل سیم بلکل آپ کو پتا ہے پچھلے سال میرے کافی چھت والے مرے ہیں گھر کی کافی پتھے پتھیاں آگے ان کے بھی بچے جارتوں پہ ہاں نہیں اس سے پہلے جارتوں پہ جانے سے پہلے میں لے آئے تھا گھر کبوتر اس سے پہلے جو ہیں جہاں پہ میں نے رکھوائے ہوئے تھے جی وہاں پہ وہ بیماری پڑی وہ تھوڑی سی مسنگ ہوئی اس سے دانے پانی کی لڑکے سے میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے میں پھر ادھر اکپا دیئے پھر ماشاء اللہ یہ پڑوں کی کوالٹی چیک کریں جی کیا کہتے ہیں اگر کسی کو اچھے کبوتر ملے اس میں تو کسور نہیں ہوتا کسی کا جی بھرکو لونے دو بھر یہ چیک کریں جی کوالٹی ماشاء اللہ جی آئی آپ کو چیک کرواتے ہیں جی اس کبوتر کی بہت ہی کمال گرین آئی جو اس کی پلک چیک کریں اس کی پلک کا شیڈ اس کے سر کا شیڈ اس کی چونچ کا شیڈ سیم ایک جیسا کلر فول کلر فول کیا کہنا کیا کہنا بہت پیارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا ملتا ہے ملتا ہے یہ پڑکیں تو پھر ہوتے ہی ہیں چھتوالوں میں اس کا فرنٹ لکھیں گی بہت پیارا ملتا ہے اس دوسری اگرین آئی ہم نے بجری کہتے ہیں ہم نے بھی 3 کلر بنایا تھے ایک ڈارک ایک ڈایٹ اور اس سے بھی ڈایٹ اب جو ہیں یہ گری والے جو ہیں میرے باس اس وقت موجود ہیں اور ایک جو ہیں وہ ڈایٹ میں بھی موجود ہے جوڑا دو بڑے جوڑے میرے باس اب رہے گئے باقی آگے پتھے پتھیا اور ان کے بچے ڈایٹ سے وہ کافی مرے تو پینتیس چالیس لے کے بھی گھر میں اس لیے آیا کہ وہاں ایک اور جی بڑا نایاب پرندہ کے بڑے بڑے پھرنے چکر والے والے باسکلار چکر تھوڑا سوچھا کیجئے جی اوپر ایسا ہے ہاں یہ چیز ادھر جانا جائے باقی تھیل ہے یہی ٹھیک ہو گیا اوپر ایسا بٹیرہ دکھائیں چھتا اچھتا جاتا ہے لے جی اب آپ کو تھوڑا سا شوق کرواتے ہیں پینتیس والے بٹیروں کا اور ساتھ میں ویشی کبوتروں کا کیونکہ عشاء صاحب کا اپنا جو پرسنل شوق ہے وہ تو شالکوٹیوں کا ہے تو ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ ٹیڈی اور کمگر جو ہیں کیونکہ آج کل کافی عوام جو ہیں ان کے پیچھے ہیں تو پھر اس لیے یہ ٹچ دینا پڑا اور خالی میں ٹچ نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ بہت اچھے انہوں نے تیار کی ہیں ماشاءاللہ ٹیڈیوں میں بھی ان کے کلیکشن جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور کمگر بھی کبوتر کوئی شک نہیں بہت ہی اعلی قسم کے انہوں نے بنا لیا ہوئے ہیں اب میرے خیال میں ان کو ضرورت نہیں ہے آگے بنانے کی انہی کو اگر یہ سبھال لیں تو ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں کبوتر ان کے تو اب آپ کو چیک کرواتے ہیں جی بٹے رہے اور کسی دور میں میرے پاس وحشی ہوا کرتے تھے جی آج کافی عرصے بعد یہ ایک کبوتر مجھے سامنے نظر آیا ہے اپنے والوں میں یہ والا کیا کہنا سیم یہ جڑا تھا جی جس کے بچے میرے شام کو آپ کے سامنے ماشاءاللہ شام تک اڑے ہیں 3 3 پروں کے بچے جو ہیں ساڑھے پانچ بچے وسیم بھائی یہ چیز سیم یہ مادہ وہ بیک پہ ہے نہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں نہیں جو